موجودہ عالمی وبا کی روتھام کے لیے اس وقت پوری دنیا بلخصوص پاکستان اور عرب ممالک میں سماجی فصلوں کے قوانین رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اسطلاح مناسب ہے یا نہیں اس پر ڈیرہ غازی خان کی شائرہ ایمان قیسرانی نے نوحہ خانی کی اس غزل کے اشعار امریکہ میں مقیم معروف پاکستانی اداکارہ ریمہ خان نے بھی پڑھے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ہوئی جسے آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا نیجی ٹی وی ایر وائی نیوز نے ایمان قیسرانی کی مذکورہ غزل اپنی اوفیشل ویب سائٹ پر پبلش کی ناظرین ایر وائی نیوز کے مختصر تبصرے کے ساتھ ایمان قیسرانی کا مرسیہ پیشی خدمت ہے حسن رونے سے گئے ربط بڑھانے سے گئے عالمی وبا سے جہاں دنیا کی کونے کونے میں پر رونق شہروں گنجان آباد علاقوں تجارتی مراکز منڈیوں اور دور دراز کے مقامات تک ہر قسم کا کاروبار حیات شدید متاثر ہے وہیں اس زمین کے باسیوں کے طرز زندگی پر بھی اس کے گہرے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں ایمان قیسرانی کی ایک غزل پیشی خدمت ہے جسے اس وبا کا نوحہ کہا جائے تو کیا غلط ہوگا حسن رونے سے گئے ربط بڑھانے سے گئے حسن رونے سے گئے ربط بڑھانے سے گئے ایسی افتاد پڑی سارے زمانے سے گئے وہ تعفن ہے کہ اس بار زمین کے باسی وہ تعفن ہے کہ اس بار زمین کے باسی اپنے سجدوں سے گئے رزق کمانے سے گئے وہ تعفن ہے کہ اس بار زمین کے باسی اپنے سجدوں سے گئے رزق کمانے سے گئے دل تو پہلے ہی جدا تھے یہاں بستی والو دل تو پہلے ہی جدا تھے یہ بستی والوں کیا قیامت ہے کہ اب ہاتھ ملانے سے گئے اس قدر کہتے وفا ہے میرے اطراف کے اب اس قدر کہتے وفا ہے میرے اطراف کے اب یار یاروں کو بھی احوال سنانے سے گئے زخم اتنے تھے کہ ممکن ہی نہ تھا ان کا شمار پھر بھی اے دوست تیرے ہاتھ لگانے سے گئے اپنے قامت میں فلک بوس تھے ہم لوگ مگر اپنے قامت میں فلک بوس تھے ہم لوگ مگر ایک زمیزاد کے آواز لگانے سے گئے اپنا یہ حال کہ ہیں جان بچانے میں مگن اور اجداد جو تھے جان لڑانے سے گئے تجھ کو کیا علم کہ ہم تیری محبت کے تفین ساری دنیا سے کٹے سارے زمانے سے گئے اصل مقصود تو بس تجھ سے ملاقات ہی تھا ہم تیرے شہر مگر اور بہانے سے گئے